اب مرنے کے بعد زندے لوگوں کا کیا کام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے زندوں کو علیدہ ہدایات ہے اس لئے علماء کہتے ہیں ایک وقت کا مردہ دوسرے وقت تک مؤخر کرنا مقروح ہے ایک وقت کا مردہ صبح کا شام کو دفنانا اس کی کیا وجہ ہے جی بیٹا آرہا ہے بائی آرہا ہے تو بیٹے اور بائی کی روح نکلی ہے کہ ان کا لحاظ ہے جس پر قیامت ٹوٹی ہے اس کا لحاظ چاہیے چور چور تو وہ ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اگر وہ بہترین آدمی ہے تو جنت پہنچانے میں کیوں دیر کرتے ہو اور اگر وہ بدترین ہے تو جہنم کا آدمی اپنے پاس کیوں رکھ رہا اٹھاؤ دونوں حالتوں میں بہترین ہے کہ آپ جلدی اس کو دفنانے اس لئے علماء دین کہتے ہیں رات تک روکنا تو مقروح ہے لیکن رات کو ممکن ہے اور صبح کرنا اس سے زیادہ مقروح ہے مردوں کے ساتھ بستی ہے نہیں بستی بس جب روح نکل گئی تو زندوں کو ادایت ہے اس کو دفنانے میں کفنانے میں جنازہ پڑھنے میں قبرستان پہنچانے میں جلدی کریں اس واسطے وہ مشہور مسئلہ جس پر ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں خزن اتفاق سے آج بھی محلے میں ایک بزر خاتون مری تو ان کے عائزہ و اقربانے سنت پر غیرت کیے اور اس کو زندہ کرنا ہے ضروری سمجھا ہے اور دس بجے آ کے یہاں جنازہ پڑا اور جمعے سے پہلے ہی اس کو اپنے مقام پہ رکھا حضی شریف میں ہے جمعے کے لمحے سے پہلے جو مرد دفن ہو جائے اور جمعے کا لمحہ اس کو قبر میں مل جائے قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جائے اور مردے کو رکھ لے کہ وہی جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے فقہ نے لکھا ہے یہ نارواح مکروہ تحریمی اس علت کو لکھ دیا کہ پہلے ممکن تھا اور اس نے روک لیا نمازی بڑھ جائے یک رہو احباس بہت ناجائز کام کیا ہے اس ظالم نے اس ظالم نے بہت ظلم کیا اپنے مردے کے ساتھ آخری دشمنی بلتی اور اس کو جمعے کا مرہ ہوا نہیں یہ اب ہفتے کا مرہ ہوا ہے لوگ اگر حدود شرع پر گرہ ہیں تو ان کے شرع سے نہ زندہ بچے گا نہ مردہ بچے گا یہ جو شوق میں آکھ ہے اور ان کی قبریں پکی کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت ہے کہ پکی قبر پر چالیس سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا تو اس سے یہ ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے اور یہ مردے کو جو برفانے میں رکھ لیتے ہیں اور فقہ کہتے ہیں مردے کو علائدہ نہیں چھوڑنا ایک آدمی ساتھ ہو تو برفانے میں ایک آدمی ساتھ بیٹھ جائے دو تین دن کے لیے پتہ چل جائے گا جائز نہ جائز کا پتہ چل جائے گا صرف اس لیے کہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے یا کوئی دور سے پہنچ رہا ہے تو گزارش یہ ہے کہ قیامت تو مردے پہ ٹوٹ گئی تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے سب لوگ کو کمیں جاؤ قبر کو دو آؤ جنازہ پڑھو آؤ جلدی اٹھاؤ یہ اس کا حق ہے یہ تو زندے کی حق داری ہو رہی ہے مردے کو تو یہ حد تلفی ہو رہی ہے مسائل بظاہر تل ہے مگر حقائق اور یہ کہ جی کوئی بات نہیں ہے بس پڑھا رہا ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ کون سی شریعت میں ہے تھرمیزی میں ہے کہ بہت زیادہ اعلانات کرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا یہ بھی مکروحات اور بیدات میں سے ہیں بس جہاں مرہا ہوں جتنے لوگ ممکن ہیں ایک ٹائم مقرر ہو گیا بھئی فلاں وقت جنازہ ہے اہل محلہ دوست اخباب جن کے لئے ممکن ہیں وہ آ جائے جو نہیں پہنچ سکتے ہیں وہی سے دعا کریں بخاری شریف میں ہیں یہاں جب زمین پر دعا مانگی جائے جو بزرگ لوگ جو صالحین اللہ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں اور آپ ان کو وہ نیکی پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے دیو میں تو حیران یہ ہوں کیونکہ زندگی میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اتنا آنن فانن اطلاع ہو جائے جس قدر اللہ نے عالم ارواح میں عالم اسرار میں عالم مغیب میں طاقت رکھی ہے اور آنن فانن آنکھ کے جپکنے میں وہاں اطلاع ہو جائے میرے بزرگوں اور بائیوں علماء نے تو حمد فرمائی ہے اور وہ دین کے محافظے اور ہم تک شریعت مکمل پہنچ دیکھو اسلام میں غم کو تفصیل نہیں دے دی ہے غم کو جلدی ختم کرنا ہے تو فرمائے ہیں صبح مر گئے ہیں جمعہ سے پہلے ممکن تھا جلدی درانے پڑھو دفناؤ چلو کس سے ختم کرو واپس آؤ اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھو اور اس کے ساتھ وہاں قبر میں ملائک ایک جس نے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جمعہ کا لمحہ ہے اور یہاں سے لے کے جہنم تک سارا عذاب ختم کیا گیا اس کے ساتھ کیا کریں تو بعض ملائک کہیں گے کہ کل پرسو بڑا فرشتہ گیتا ہے جمعہ سے پہلے مسلمان دفن کیا گیا جنازہ پڑھا گیا قیامت تک اس کو کچھ نہیں کہا جائے آرام راحت و خوشی سے پڑھا میں کہتا ہوں اگر رشتہ دار ایک ہزار اونٹ خیرات کرے اور ایک ہزار بین سے اور ایک ہزار گائے اور پانچ پانچ ہزار بکرے اور مینڈے مردے کے ساتھ اتنا اخصان نہیں کر سکتے ہیں جتنا سنت کے مطابق تدفین اور جنازہ کا ہے وہ ریجسٹرڈ اخدام ہے وہ شہنشائے مطلق کا تشدہ اپنے دیئے وہ پر ہو رہا ہے